ہر شیئر کی کوئی نہ کوئی سوغات ہوتی ہے جو وہاں اس شیئر میں بہت مقبول ہوتی ہے جیسے پشاور کا چپل کباب اور چرسی تھی کا کراچے کی بریانی اور کوئٹا کا خدی کباب ڈیلی سمایل خان کے پکے کا ایک بہت بڑے شہر ہے یہاں کی ثقافت اور گرمی کے علاوہ یہاں کچھ کانے بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ مشہور ہیں ایسے میں تک فوڈ بلوگر نہیں ہوں اور نہ ہی میں اتنا کھا سکتا ہوں لیکن اگر ڈیلی خان میں آپ رہتے ہو اور اگر ان چیزیں کو ٹرائی نہ کیا تو پھر کیا کیا ڈیلی خان کے پکے کا سکتا ہے ٹوڑی خان کے موجود تک پڑے کے کے پڑے کے retailer لیکن مرمد کے لوگ اس کو پینڈا کہتے ہیں ڈی خان میں اس چیز کا نام ہے صوبت چیز ایک ہی ہوتی ہے بس نام میں ڈیفرنس ہے تو پچھلی ویڈی جو میں نے بنائی ڈی خان کے فوڈز پہ بہت زیادہ وائرل ہو گئی فیس بک پہ مجھے امید نہیں تی این وائرل ہو گئی بارال اچھ لوگوں نے شیئر کی بینہ کریڈٹ کے بڑا افسوس ہوئے لیکن شالو ڈی خان پروموٹ ہو رہا ہے مجھوں کے مسئلہ نہیں ہے اس سے تو اس میں لوگ یہی کیا رہے تھے کومنٹس میں پڑھ رہا تھا تھے کہ صوبت پہ اپنے ویڈیو نہیں بنائی صوبت پہ اپنے ویڈیو نہیں بنائی تو وہی وہ سٹریٹ فوڈز تھا اور اب جو ہے ڈی خان کے موسٹ فیمس چیز ہیں ان پہ اپنے ویڈیو بنائیں گے بیسے آج سوا سے لے کے بھی دکھ میں نے کچھ کھایا نہیں ہے نہ شتا کیا ہے میں نے نادین کا کھانا کا ہے اور بھی شام اور یہ بھی ہم صوبت کھائیں گے اس کے بعد جا کے دوسری ڈیش ٹائے کریں گے صوبت صوبت اسلامیک ڈیش ہونے کے ساتھ یہ ہمارے کے پی کی ایک سقاف کی ڈیش ہے اس نے چھوڑے میں روٹی چھوڑ کے ڈال کے بناتے ہیں اور صوبت گھر کی صوبت بلکل تے اور صوبت جسے آپ کے ایسے کی ہیں اس نے ایکسٹرا مسالہ جات نہیں ہوگی جو ٹیسٹ بنایا ہے اس نے پہ وہ جو صوبت ہوگی وہی ہوگی ناما دھانیا میرے چھوڑی چیزی ہیں اور کارلک بیٹھیں کے لیے ہمارے لیے جگہ بہت تھی وہ بھی تھی لیکن میں خود چار پھائی بیٹھ کے کھاؤں گا سو ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں ان کا زائکہ اس طرح کرتے ہیں ریٹ میرے بھائی بھی کریں گے آپ کیا کہتے ہیں شکل سے کیسے نظر آرہی ہے شکل سے تو بہت عالی قوالیٹی نظر آرہی ہے پھر دیکھ دیں کہ ان کا ٹیسٹ کی ستر ہے پھر ہم اس کا ٹیسٹ کو ریٹ آؤٹ کریں گے اس کے کھانے کے طریقے جو انہاں لوگ چھمچ سے کھاتے ہیں لیکن چھمچ سے نہیں ایسر میں اس کو ہاتھ سے کھانا پڑتا ہے ایسے ایک فرنچ کپل ہے ایسے انہوں نے لکھا کہ یہاں کیسے کھانے ہیں پھر میں نے ہم بھی ہاتھ سے کھانے ہیں ہم نے کہا کہ یہاں کھریپ سے لوگ آتے ہیں تو وہ ہمارے لیے چھمچتے ہیں لیکن فرنچ کے لوگوں نے بھی یہاں کے ہاتھ سے کھریپ موسیقی اڑی کھان کے دوسری جو سب سے فیمس چیز ہے وہ یہاں کا گوشت پلاو یہاں پہ دو گوشت پلاو مشہور ہیں عزیزیا کا اور حافظ بنو گوشت پلاو کا لیکن ریسرچ کرنے کے بعد لوگوں سے رکمنٹیشن لینے کے بعد جو سب سے ٹاپ پہ رائے وہ حافظ گوشت پلاوے کیونکہ ان کی پوالٹی کو زیادہ ایشی ہوتی ہے اور بڑے مہنے سے کھر کے بناتے ہیں ان چھاول میں نے خودے بھی تکنیق آئے میرے بھائی نے کھائے اور بہت سارے لوگوں نے کھائے تو ان کے رویم لیں گے اور ان سے پوچھیں کہ چھاول کس طرح بناتے ہیں اور ان کے چھاول انتے پاچھوڑ ہونے کے کوئی وجہ ہے تو ان سے پوچھیں مہا شیخ صاحب نہیں اس میں سے پولنے سے پولنے سے سکتے ہیں شیخ صاحب نہیں بول سکتے بہت مشروف ہیں چلو بہی سے پوچھنے ہاں ہمارے استاد ہوتے ہیں ادھر قدام ہے چھار پار بات دے ہیں پیر وہ خوش پکا کے اس میں بات دوں ہے کہ دوں نے کہا ہے پیار قدام ہے بات میں چھاول قدام ہے موسیقی ہم اتنی اچھی زیادہ کھالی دیکھی ہے موسکلی کہ ہم سے چھاوا لکھائے جائیں لیکن تیسٹ کرنے کے لئے کھانا بہت ضروری ہے کچھ ایمس پرانے کے لئے لیکن دل دیکھ رہا لیکن تیسٹ کرنا ضروری ہے اور چنریٹر لگا ہے میری ہواسے کھانا پہ بہت کم آری ہو پھر بھی اگر نہیں آرہی تو گزارہ چلا دیں سیل حافظ کے مشہور گوشت بلاو یہ رش پوچد ہوتی ہے تو بلوک باتا سفون سے نہیں کر سکنا بس میں جو چیز تو ہم نے ڈال لیا اس کے بعد ہم جائیں گے اپنے دیسر پوائنٹ کی طرف وہاں جا کے ملتے ہیں تیسری جوگہ ہماری وہ ہے یہاں کا مشہور گجریلا گجر کا حلوہ حلوہ یہ مشہور ہے وہ کسی وڈیو میں کر چکا تھا تو بھی جواری وہاں کا مشہور ہے گجر کا حلوہ ہی کریں گے لیکن ہر جگہ میں اتی رشی موسم ہی ایسا ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ابھی دیکھنے ہاں ہاں وہ سب آ رہے ہیں ویڈیو میں دیس ہاں ویڈیو بلوک این پبلک ایسا ہی ہوتا ہے تو بھی ہم جا کے ذرا کرنے کے پاس چائم ہوا اور موکا ہوا تو ہی چھے پوچھنے کہ کیا سینے ان کا حلوہ ہیں اور ایسا ہوتا ہے کوئی مشہور ہونے کی وجہ ہوگی لیکن اگر مجھے جگہ مل گئی تو بہت زیادہ بیزی ہیں کوئی بتانے لگے اللہ ہے ہی نہیں کہ شاپ کیوں مشہور ہے کسی کسٹم مر سے پوچھے ہیں سراسل میں ان کا میار اور جو زائقہ ہے وہ کم از کم ٹی خان میں اور آپ وہ کہیں بھی نہیں ملے گا سب سے مشہور چیز سرین کی جلیبیاں ہیں ان کے جو یہ گجریلا بناتے ہیں وہ اسپیشلی اس موسم کی سوغات ہیں میں آیا ہوں ڈیال روڈ سے اسپیشلی یہاں پہ لے رہے ہیں یہاں سے تقریباً دس سے پندرہ کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں پہ پہنچا ہوں اور سرین سے لے تو یہ ہے میری آخری جگہ آج کے دین کی آج کے بلوگ کی میری آخری جگہ نہیں آج کے بلوگ کی آخری جگہ جو لوگ مجھے اسٹیگرام پہ فالو کر رہے گے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہر رات میری یہاں کی سٹوٹ نہیں لگتی ہے ہوجرہ ڈیرے دا تندوری چائے ملتے ہیں آپ اور اس کے اونر ہیں ہالتاف دیگریٹ تینکیو اور شیریف آرہا در ساتھ میں محمد تلہا محمد تلہا تلہا بھائی بتائیں سر آپ کے چائے اکنی مشہور اڈی خان میں بیسکلی یہ دو ٹرینڈ تھا تندوری چائے آپ کو پتہ کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس سے انڈیا سے ڈیول ہو کر اس کو اڈاپٹ کر کے لاہور میں چلی گئی لاہور والوں سے اڈاپٹ ہو کر اس لمباز سے چلی گئی تو اس لمباز والے جو جنا سوپر والیاں گو ہمارے بوڑے سے یہاں ڈیرے سمیل خان سے ان کا تعلق ہے تو ان سے میں نے ریسیپی لے کر میں نے روڈاپ ہے تو ان میں کہا کہ ہم ڈیرے سمیل خان کے ایک چکی چنوں کو تو اندرے سمیل خان روڑوں کے لئے چلی گئی چلی گئی چلی گئی دوری چاہے بیسیکلی ہوتی کیا چیز ہے جو اتنی مشہور دوری چاہے بیسیکلی ہوتی ہے وہ یہ دوراز بیدائی مجھے یہ ہو لیے کیونکہ تندوری چاہے بیسیکلی ہوتی ہیں ہمارے پاس مجھے ، جس کو آپ کلیں کہ ہمارے تک مدود ہوں گے دوسری بات یہ ہوتی ہے اس کے اندر دو مٹی کے بھرتل یوز ہوتے ہیں جو ہم گجرا سے بیسیکلی لے کراتے ہیں ان کو ہم تندور میں رکھتے ہیں تندور کے اندر اس کو ایک آج تک رکھتے ہیں تاکہ وہ رائے دھرت ہو جائے اس طرح میٹوں کو پانی اندر رکھتے ہیں وہ پانی ابزارب کرتی ہو مضبوط ہے اس طرح دو پتھر ہوتے ہیں اس طرح ہم چائے لے کر آتے ہیں تو ایک پتھر جو دو گھنٹے سے آگ کے اندر پڑا ہوتا ہے اور وہ سی گرام ہوتا ہے تو اس قرص جب ہم چائے کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ چائے کو ایک حد تک اس کو ابزارب کرتا ہے پھر اس کے اندر چھوڑتا ہے اور جب وہ چھوڑتا ہے تو مٹی کی سمیل اور اس کا تیزت آتا ہے موسیقی چین سر یہ تا کہ ہم لوگ سٹوڈنٹ ہیں میں مانسٹر کیا ہو گیا میرے جو دوست ہیں پارٹا محمد تلہا پی سی ایسر تو ہم لوگ چونکے ہی جہاں سے ہم بائر اکثر جاتے تھے اسلام آبا آدھا ہور پیگ سی ڈی تھی تو وہاں پہ دیکھتے تھے بہتی یونیک ٹی پی انہوں نے زیادہ پلیسز بنایتے جہاں پہ منچنے نوجواتی ہیں اور جو سٹوڈنٹ ہوتے تھے جو ایڈوانس ٹھائے تھے ہم ان کو دیکھتے تو ہمارے دل میں عجیب سی علجن ہوتے تھے کہ کیوں نہ ہم لوگ دی اکھران کی لوگوں کو اس طرح کے بابا آتے ہیں موسیقی اس ولوگ کے لئے میرے پاس لیسٹ میں تقریباً دس سے پندرے جگنتی دس سے پندرے ڈی شیس ٹی ڈی اکسان کے جو بہت پرانے ٹریڈیشنل اور سکافتی رنگ تھے جس میں ڈی اسمیل خان کی وہ ٹرائی کرنے دی لیکن موسیقی بننا ہوا تھا کہ تین چار دنوں سے میں ٹرائی کر رہتا لیکن صبح اٹھ کے باری شروع ہوتی تھی اثر کو رکھ جاتی تھی اگلے دن شاید باریش نہ ہو میری چوٹیاں ختم ہوگی اب میں واپس جاؤں گا اگزام کے لئے ہو سکتے ہیں نیچ ٹائم میں ہم وہ ساری چیز ایک کر لیں تو دعا کیجئے گا میرے میرے اگزام کے لئے سائنگ آف پیس آؤٹ